دوستو اگر آپ بھی دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹوس کے دوران بھاوک ہو گئے مہندر سنگھ دھونی لیکن پھر جڑے جا نے کچھ ایسا کیا کہ واقعی میں سب کا دل جیت لیا کیوں بھاوک ہوئے مہندر سنگھ دھونی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور جڑے جا میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار بائیس کے مہا سنگرام کا آگاز آج سے ہو چکا ہے وان کھڑے سیڈیو میں آپ کا بتا دے کہ آئی پیل دوزار بائیس کا پہلا مقابلہ کھیلنے کے لیے چننئی اور کولکاتا کی ٹیپ آمنے سامنے آ ہی چکی ہے لیکن اس بار دوستو آئی پیل میں چننئی کے کپتان بن کر دھونی نہیں اترے بلکہ رویندر جڑے جا میدان پر نظر آئے لیکن دوستو ٹوس سے پہلے ہی ایک ایسا لمبا ہو گیا جہاں پر دھونی بھاوک ہو چکے تھے جیہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا اس پورے باقے کے بارے میں چلیے آپ کا بتاتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آئی پیل شروع ہونے کے ٹھیک ایک دن پہلے ہی دھونی سب کو جھٹکا دیتے ہیں کہ اب وہ چننے کے کپتان بن کر تو نہیں کھیلے گے آئی پیل 2022 میں سبھی فینس اسی بات سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ دھونی پھر سے کپتان ہی کرتے نظر آئیں گے لیکن فینس کا یہ سپنا تو ٹوٹا ہی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ شاید یہ آخری آئی پیل ہو سکتا ہے کیپٹن کول کا خیٹ دوستو دھونی پھلے ہی ٹیم کے کپتان نہ رہے ہوں لیکن فینس کی نظروں میں تو ٹیم کے کمان کو دھونی ہی سمالے گئے پرند ٹوٹس کے دوران واقعی میں ایک بھاوک لمحہ دیکھنے کو ملا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی جب رویندر جڑے جا کے ساتھ کھڑے تھے باؤنڈری لائن پر تو وہ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھتے نظر آئے اور اس دوران دھونی تھوڑے بھاوک بھی تھے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے دوستو کہ مہندر سنگھ دھونی آپ کیم کے کپتان پھلے ہی نہ رہے ہوں لیکن وہ کپتانی کو ضرور مس کر رہے ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مانو یہ دھونی کا کہیں آخری آئی پیل تو نہیں جس کے چلتے دھونی بھاوک ہو گئے حالکہ اس کے بعد رویندر جڑے جا نے دھونی کی کمر پر ہاتھ رکھا اور پھر آگے چل کا ٹاوس ہار ضرور گئے تھے لیکن ان کے باتوں سے یہ ضرور صاف ہو چکا تھا کہ ٹیم کے کپتان آج بھی دھونی ہی ہیں پرندو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی اور چڑے جا میں سے کسے چننے کا کپتان ہونا چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے واد